الحمدللہ رب العالمین و خیر العقبت للمتقین و لآلہ وسحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے اتباع سنت کی اہمیت یہ لفظ یہ عنوان دو الفاظ پر مشتمل ہیں اتباع اور سنت پہلے ہم اتباع کے لفظ کے بارے میں کچھ نکار ذکر کریں گے اور پھر سنت اور پھر اس کی اہمیت اور ہماری زندگیوں پر ہمارے ہم پر اس کے اثرات یعنی اتباع سنت کی اہمیت اور اثرات اتباع کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی نمون عمل کی پیروی کیلئے کسی موجود چیز کی چاہے وہ یا فعل ہو یا قول ہو یا عمل ہو اس کی اہو بہو کافی کرنا اس کو اپلائی کرنا خود پر یہ اتباع کہلاتا ہے اور عرب یہ لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ندی میں پانی جو ہے وہ چلنا شروع کرتا ہے تو عرب کہتے ہیں پانی آ گیا تو گوئے پانی جس طرح ندی میں چل رہا ہوتا ہے نالے میں چل رہا ہوتا ہے یہ اتباع ہے پیچھا کرنا لگ جانا کسی کی پیس قرآن اکیم نے اس لفظ کو متعدد آیات میں استعمال فرمایا جسے سورہ علی امران کے آیت نمبر 31 اور 32 اس پورے موضوع کی بھی اور خصوصاً لفظ اتباع کی بھی بنیادی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُخْبِبْ قُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ آتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کرو اور جو تمہیں یہ کر لوگے تو يُخْبِقُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا اور اللہ کی محبت کا لازمی نتیجہ کیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دے اور وہ اللہ ایسا کیوں کرے گا اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے اس کا یہی مقام و مرتبہ اب اتباع کی لفظ کی طرح دوسرے لفظ اعتعاد کے استعمال ہوتا ہے تو قرآن اکیم نے ان دو آیات میں سورہ الامران میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے اور فرمایا قُلْ عَتِعُ اللَّهَ وَرْرَسُولُ آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کی رسول کی اعتعاد کرو فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پھر اگر یہ مو موڑ لے تو یقین رکھئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں تھا اس آیتِ قریبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اللہ سے محبت کی بات کی اگر اللہ سے محبت ہے آخر میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ گوئے معاملہ ہے اللہ کی محبت کا اس اللہ کی محبت کے حصول کا واحد طریقہ واحد راستہ جسے صراط و مستقیم کہتے ہیں وہ اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو قرآن اکیم ایک اور پہلو سے ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَةِ جَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَعَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآَتِئِنَا الزَّكَاةَ وَآتِئَنَا اللَّهَ وَرَسُولِ اللہ نے مومن مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ اپنے گروں میں سکون سے رہیں اور پرانی جاہلیت کی طرح کے زیب و زینت کے اظہار مت کریں اور پھر حکم دیا نماز قائم رکھیں زکاة دیتے رہیں وکر ان سب کیلئے جو بات جو فرمایا کہ وَعَتَئِنَ اللَّهَ وَرَسُولِ اللَّهُ وَرَسُولِ شیطان نے گر کے باہر کی زندگی کو جس طرح زیب و زینت اور خوبصورت اور ٹریکشن والا بنایا ہے اگر اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت ملہوظ نہ ہو تو گر میں رہنا بہت گران گزرتا ہے اس لئے قرآن ایک میں فرما اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ہر طرح کے رجت گناہ مل سے دور کر دیتے اور اظہار اس کے مقابل میں شیطان ہی جاتا ہے کہ وہ رجت میں دس آ دے اور پھر قرآن ایکیم نے اس عظیم حکم کو امت مسلمہ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے فرمائے کہ یہ بات صرف امت سے نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اہل البیت سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل خانت گوئے بڑے لوگوں کو جو حکم ہے مقدس و مکرم لوگوں کو ہے عام لوگوں کیلئے بھی یہی ہے وہ یتحرکم تذکرہ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں صعب پاک کر دے تمہاری طہارت ہو ظاہری بھی بات ہے تو اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کیلئے ہم اتباہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں یہی لفظ قرآن ایکیم نے استعمال کیا ہے اتباہ کا اور منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن سورہ فرقان میں جس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی راہ استیار کی ہوتی یہ ہے اتباہ رسول رسول کی راہ رسول کی اتباہ قرآن ایکیم نے یہاں اتباہ کے بجائے اتخاذ ہمارا رسول سبیلہ کا لفظ استعمال کیا ہے رسول کراتا اس لئے عیسی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں صراط مستقیم ہوں ہر نبی اپنے وقت میں صراط مستقیم ہوتا ہے لوگ ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ تک پہنچے اور قرآن ایکیم اس کی اوزاد کرتے ہیں فرمایا کہ پھر یہ شخص کہہ گیا ایک آش میں نے رسول کے بجائے فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوا ہوتا اور دوستی تعلقات کہ اس دنیا میں جو نویت ہے یہی انسان کو فائدہ اور نقطان پہنچا ہے پھر قرآن ایکیم اسی اتباہ کے لفظ کو ایک اور صورت میں واضح کرتا ہے قل حاذہی سبیلی ادعو الاللہ الا بصیرت انا ومن اتبا سوریوسو میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاذہی سبیلی یہی میرا راستہ ہے طریقہ ہے ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف اسی طرف بلاتا ہوں یہی میرا کام ہے یہی میری ذمہ داری یہی میرا فرض منصبی ہے اور یہ کام علا بصیرت ہے دلائل براہین حجت اور بصیرت کے ساتھ یہ ذمہ داری میں سر انجام دے رہا ہوں ایسا نہیں کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہے مجھے کوئی شک ہے یا جبریل کو کوئی غلط لگی غلطی لگی اور وہ کسی اور کے بجائے ہمارے پاس آگئے ایسا نہیں لیکن قرآن حکیم نے آخر میں جب فرمایا انا ومن اتباع نہیں کہ یہ بصیرت پہ نہ صرف میں بلکہ اور میرے اتباع کرنے والے بھی اسی بصیرت میرے ساتھ والے بھی ایسی تو سبیل نبوی کے اتباع کا نام فرمابرداری کا نام ہے اتباع رسول قرآن حکیم اسی اتباع کی بات کو ایک اور صورت میں یوں واضح فرماتا ہے سورہ حضاب یہ نمبر کی مشہور آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُمْ لَهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے زندگی میں بہترین عاملی نمون ہے اُسْوَةِ حَسَنَةٌ اب یہ کس کی لئے ہے کون اس کی اتباع کر پاتا ہے یا اتباع کو اُسْوَةِ حَسَنَةٌ کی پیروی کا نام کہا گیا ہر وہ شخص لَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے یہ عیتِ کریمہ عربی زبان کے بلاغت کے اسلوب کے مطابق یہاں فی رسول اللہ ہے کہاں گیا رسول اللہ کا کوئی فعل یہاں ذکر نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں حضف فعل حضف ہے یہاں اور جیسے ہم عربی عدب میں جانتے ہیں بلاغت میں کہ حضف کا ایک فائدہ عمومیت ہوتا ہے اگر یہاں بات یوں کی جاتی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تو بات صرف نماز تک محدود ہو جاتی اگر یہ کہا جاتا ہے ہمارے لئے عصف حسنہ ہے تو بات درست ہونے کے باوجود محدود ہو جاتا ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے رسول اللہ عصف حسنہ تو بھی بات درست ہوتی تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر فعل ذکر کرنا مطلوب ہے اور جب فعل کا ذکر نہیں ہے فعل کو حضف کیا گیا تو اس ضرورت انسانی کلام کی ضرورت ہے کہ جب وہ سب چیزوں کا ذکر کرتا ہے تو سب کو محفوظ کر لیتا ہے سب کا حضف کر دیتا ہے تاکہ کسی ایک کا ذکر کر کے بقیہ کی نفی مقصود نہ ہو جائے اس لئے یہاں قرآن اکیم نے فی رسول اللہ کے ساتھ کسی فعل کا ذکر نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس فعل میں اس فعل میں یا اس فعل میں بلکہ اس بات کو عام رکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر فعل میں آپ کے ہر ہر رویہ میں آپ کے ہر ہر اشارے اور چشم عبرو میں تمہارے لئے عصوی حسنہ یہ ہے اتباع کہ جب کوئی شخص ہر ہر عمل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرتا ہے اور اس اتباع کو یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن اکیم نے عصوی حسنہ کہا گیا اور حسنہ احسان حسن کی کسی بھی فعل میں اس کا انتہائی عالترین درجے کو احسان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے گوئے ایک ایسی عصوہ جس سے عالی کسی عصوے کا تصور ممکن نہیں ایک ایسی زندگی جو اتنا کامل اور اتم نمونہ ہے کہ اس سے بہترین کسی نمونے کا تصور ممکن نہیں گوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مفصود یہ ہے کہ ہم عالترین رول مارڈل کو اختیار کر رہے ہیں اس لئے قرآن اکیم نے فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوَتُ الْحَسَنَا کہ تمہارے لئے رسول کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے اب اگر اتباع کی اس لفظ کو ہم مجموعی لحاظ سے ایک عنوان میں سمجھیں تو ہمارا مسئلہ ہمارے ماسٹرے کا ہمارا رویہ کیا ہے کہ یا تو ہم اطاعت کرتے ہیں لیکن بلا محبت اس لئے اس کے نتیجہ نہیں نکلتا اس لئے ہمیں جبر محسوس ہوتا ہے اس لئے ہمیں قانون کا ڈنڈا لگتا ہے اڈنڈا محسوس ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ نماز ہے یہ وہ زکاة ہے جو ہم بغیر محبت کی کر رہے ہیں اور اسی طرح کبھی ہم محبت بلا اتباع کرتے ہیں تو نہ تو اطاعت بلا محبت کوئی فائدہ دیتی ہے اور نہ محبت بلا اتباع کی کوئی فائدہ دے سکتے ہیں دونوں ملیں گے اطاعت اور اتباع دونوں محبت کے ساتھ ملتے ہیں تب زندگیہ وزلتی ہے تب دل وزلتے ہیں ہی اصل میں وہ مطلوب ہے جو ہمارے رویع احساسات اور تصورات کو بدل لے تو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زندگیوں میں تبدیل اس وقت لاسکتا ہے جب اس کے ساتھ اس اتباع اور محبت موجود ہو ہم اس اتباع کو ایک اور بات سے بھی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے اقامت صلاح کا نہ پڑھنے والے کیلئے وعید کا ذکر کرتا ہے پڑھنے والے کیلئے فوائد کا ذکر جنت میں فائدہ یہ ہوگا جو نہیں پڑھیں گے جاننے بھی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن حکیم یہ نہیں بتاتا کہ دن رات میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھنی ہے نمازوں کے اوقات کیا ہے اس کی رکعات کتنی ہیں ہر رکعات میں رکوع کتنے ہیں یا ہے بھی یا نہیں سجدے کتنے ہیں نماز کی ترتیب کیا ہوگی اور یا نماز کی دیگر کیفیات کیا ہوں گی ہم نے رکوع میں کیا پڑھنا ہے ہم نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے قیام میں کیا ہوگا رکوع کیلئے جاتے ہوئے اور سجدے سے اڑتے ہوئے کیا پڑھیں یہ سب چیزیں قرآن حکیم نہیں بتاتا اب جب ہم اس فعل کو سر انجام دیتے ہیں اس عمل کو تو ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی نمونے کی کسی ایسی زندگی کو جس کو ہم اختیار کر سکیں ایک ایسی شخصیت جس کو ہم دیکھ کر اپنا لیں جب ہم اپنے زندگی میں ایسی کسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو ہم اسے اتبا کریں کہ یہ ہے اتبا اب یہ بات صرف نماز کیلئے نہیں بلکہ یہی بات روزوں میں آتی ہے یہی بات زکاة میں یہی بات حج میں اور یہی بات زندگی کے ہر ہر دائرے میں اور جب ہم ہر ہر دائرے میں اسے اختیار کرتے ہیں تو اسے کامل اتبا کے لفتے ہم تابیت کرو دوسرہ لفت اس موضوع کا اثرات سے پہلے سنت ہے اتبا اور اس کے بعد دوسرہ لفتے سنت سنت لغت میں تو طریقے عادت راستے کو کہتے ہیں اور سنن اس کی جمعاتی ہے اور یہ سنت خول فیل ہے اور خاموشی جس کے لئے ہم اسطلاحی لفت تقریر کے استعمال کرتے ہیں خول فیل اور تقریرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنت ہم سنت کی لفت کو مختلف پہلوں سے استعمال کرتے ہیں تو سنت کی لفت کی جو استعمالی جو استعمالات ہے اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا ورنہ ہم بہت سارے غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں سنت کا لفت کبھی تو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں جب سنت کا لفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال ہو اور اس سے پہلے کتاب اللہ یا بعد میں کتاب اللہ کا ذکر تو کتاب اللہ سے مراد قرآن حکیم ہوگا کہ اللہ کے وہ وہی جسے ہم وہی مطلو کہتے ہیں وہ وہی جس کی تلاوت اور سنت رسول اللہ کا مطلب وہ وہی جس کی تلاوت نہیں ہوتی جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی قیرات کی صورت میں تو گوہے وہی مطلو کو کتاب اللہ کہیں گے اور وہی غیر مطلو کو سنت رسول اللہ یہی لفت جب ہم اصول فقہ میں استعمال کرتے ہیں سنت کا لفت تو پھر سنت سے مراد ہے ماخذ قانون شریعت سورس افلا منبع قانون شریعت متحرہ کا جو بیس اور بنیاد مواد ہے اس کو ہم پر سنت کے لفت سے تابع کریں اور اس کے ساتھ جو بات جڑی ہوئی وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سنت قرآن سنت اجماع اور قیاس ماخذ قانون شریعت ہے اسلامی طرز حیات یا طرز زندگی کے ہر ہر لمحے کیلئے رہنمائی ہے یہ ماخذات دنیا دے وہ قرآن اور سنت ہے تو ایک لطفیمی پیدا اور وہ یہ ہے کہ شاید کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نمبرنگ ہے یا اس میں درجہ ہے کہ درجہ اول جو ہے وہ قرآن ہے اور درجہ دوم سنت ہے یہ بات غلط ہے قرآن اور سنت یا قرآن اور حدیث جو منبع اور ماخذ شریعت ہے وہ یکسہ اور بیق وقت ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن درجہ اول ہے اور سنت درجہ دوم ہے بلکہ دولوں یکسہ قوت کے ساتھ یکسہ حیثیت کے ساتھ یکسہ آتارٹی کے ساتھ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت کی آئین حیثیت ہے جیسے کہ قرآن اکیم آئین حیثیت رکھتا ہمارے اس معاشرے میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ قرآن حکیم تو قرآن اکیم آئین حیثیت رکھتا ہے اور سنت کی کوئی آئین حیثیت نہیں تو ماخذ قانون شریعت کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ سنت بھی اسی طرح ماخذ ہے اسی طرح منبع ہے جس طرح کہ قرآن حکیم قانون کا منبع ہے شریعت کا منبع ہے لا کا منبع ہے یہ ایک مسلمان کیلئے کوڈ آف لائیس جس طرح قرآن حکیم اسی طرح سنت متحرہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں یہ دونوں ہم سنت کے لفظ کو اسی پرائے میں استعمال کرتے ہیں قرآن اور سنت کہ جس طرح قرآن ہے اس طرح سنت ہماری رہنمائی فرماتا ہے یہ کوئی دوسری درجہ کا یا سکن آپشن نہیں یہ دونوں ایک سا فرسٹ کرتی ہے وہ ہے سنت کے افسام سنت سنن ہدا یا سنت ہدا اور سنن زوائد گویا وہ سنن جو ہمارے عبادات کا حصہ ہے وہ سنن جس پہ نہ کرنے پر کراہت یا گناہ کا ذکر ہے وہ سنن ہدا کے لئے اور وہ سنن جو ہماری زندگیوں میں ہمارے آمال میں کمال اور حسن پیدا کرتے ہیں انہیں سنن زوائد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اگرچہ یہ لازمی یا اس کے ترک پر کوئی کراہت یا گناہ کا تصور موجود نہ ہو یہ سنت کے دو اقسام بنیان جی طور پر سنت کا لفظ ہم ہمارے ہاں جو سب سے مشہور معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ ہم فقہی استعلا کے طور پر جب فرض واجب کی کٹیگری بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ عمل فرض ہے یہ عمل واجب ہے یہ عمل سنت ہے جب ہم کرنی کی بات کرتے ہیں اس طرح رسول اکرم نے سنت کے لفظ ہم نے ولاہت کیلئے لکھے ورنہ یہاں قرآن کا لفظ بھی ساتھ ہے قرآن و سنت سے فرض بھی ثابت ہوتے قرآن و سنت سے واجب ثابت ہوتے قرآن و سنت سے سنت ثابت ہوتے اب یہ سنت استلاح ہے فقہ کی اس کا مطلب ہے وہ عمل جو تسری درجے کا ہے یعنی وہ عمل جو فرض نہیں ہے وہ عمل جو واجب نہیں ہے اور وہ عمل جو سنت ہے اسے کو بلکس ہم دیکھیں گے تو قرآن و سنت ہی سے معنیات کی جب بات ہوگی کہ نہیں کرنا ہے منع ہے تو اس کا پہلے درجہ حرام دوسرے درجہ مکروع تحریمی اور تیسرے درجہ مکروع تنظیح ہے اور مسابی کی نشان سے ہم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بیعتبار قوت و قباحت بیعتبار آتینٹک ہونے کے بیعتبار لزومیت کے جس طرح کا درجہ فرض کا ہے اسی طرح کا درجہ حرام ہے یا یوں کہلے کہ فلس کا ضد کرنے میں فرض ہوگا تو نہ کرنے میں حرام ہوگا اس طرح واجب کا ضد مکروع تحریمی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل کرنے میں واجب ہو اور اس کے ترک کو ہم حرام کہہ دے یعنی واجب کا ترک حرام نہیں بلکہ مکروع تحریمی ہوگا اسی طرح اگر سنت ہے اور اسے کوئی ترک کرتا ہے تو وہ مکروع تنظیر ہوگا ہمارے ہاں عموما ہم ان اسطلاحوں کے طور پہ اور کبھی ہم کسی فقی سنت کو سرانجام نہ دینے والے یا فقی سنت اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اسے حرام کہہ دیتے یہ رویہ دوست نہیں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ان اسطلاحات کے اپنے مقام پر ہونے اہمیت کو ہم نے ملہوز خاصر نہیں رکھا مختلف چیزوں میں اس لئے ہم اس طلاحات کو گھڑ بڑ کر دیتے ایک دوسری کے استعمال کرتے جس سے مسائل اور پریشانیاں پیدا ہو تو سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس عمل کیلئے فقہ میں جو فرض سے کم تر ہو جو واجب سے کم تر ہو یعنی جس کی دلیل وجود وہ فرض کے درجے کی نہ ہو اور نہ واجب کے درجے کی ہو تو اس دلیل سے ثابت ہونے والے حکم کو سنت کہیں ایک اور بات یا ایک اور نکتہ جو سنت کے لفظ کے حوالے سے ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ہم لفظ سنت اور حدیث کو ایک ساتھ استعمال کرتے یا حدیث اور سنت دونوں میں فرق ہے نہیں مترادف ہے یا عموم خصوص من وجہ ہے یعنی ہمارے محدثین کی اسطلاع میں اس کے لئے دو تصورات ہیں ایک رائے یہ ہے کہ سنت اور حدیث مساوی ہے مترادف ہر حدیث سنت ہے اور ہر سنت حدیث لیکن یہ جو مہور محدثین کی اس سے اتفاق نہیں کرتے اور سنت کو حدیث سے ایک درجہ زیادہ تقویت والے حکم کو کہا جاتا ہے اب یہ تقویت یہ استحکام یہ ترجیح کس بنیاد پر آتی ہے یہ پھر مختلف عراء اور ہمارا معاشرہ جیسے میں نے پہلے کہاں کہ ہم اسطلاحات کو گرمٹ کر دیتے تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے جیسے ہم ایک فرق یہ کرتے کہ سنت مسلسل عمل کا نام ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری مسلم اور عبدعود وغیرہ میں احادیث موجود ہے کہ کھایا گیا پیا گیا پشاپ کے لیے بھی کڑے ہو کر کیا گیا یہ بات حدیثوں میں موجود لیکن یہ سنت نہیں ہے کوئی سترہ احادیث ہے جس میں کڑے ہو کر کانے پینے کا ذکر لیکن صحابہ کی زندگیوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں اور جس میں ایک حدیث کتنی دفعہ جب روایت ہوتی تو ہم عددا اتنے ہی گنتے تو یہ کوئی بہت کم عدد ہے گویا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا مستقل طریقہ یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو واقعہ جو کام ایک عدد دفعہ ہو وہ سنت کا درجہ نہیں پائے ہاں وہ جائز ہوگا مطلب اس کے کرنے والے کو ہرام نہیں کہہ سکتے یہی فرق ہے جو پہلی والی بات میں واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ سنت کے مقابل حرام نہیں ہوگا اس طرح کی ڈیر ساری مثال ہیں اور آج کا موضوع ایسا میں چاہوں گا اس پہ کچھ سوالات ہو تو ہم زیادہ وضاحت سے پھر اس پہ